جہار میں آنند کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں جنمن کی بات دوستو لوگ سبح چناؤں کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی پہلی سوچی آج جاری ہو سکتی ہے لیکن اس بیچ یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ 21 مارچ کو ہونے والے راج سبح چناؤں کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی آشا لکڑا کو امیدوار بنائے گی سوتروں کے حوالے سے یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ آشا لکڑا راج سبح کے اگامی چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی پرتیاشی ہوں گی آشا لکڑا فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کی راشتی سچیو ہیں پسچیو منگال کی سپرباری ہیں اور پسچیو منگال کی چناؤں سمیتی میں بھی سپرباری بنائی گئی ہیں آشا لکڑا کو بھارتی جنتہ پارٹی کافی سمیت سے تیار کر رہی تھی ان کو کوئی بڑی ذمہ داری دینے کے لیے رانچی کی میر رہ چکی ہیں آشا لکڑا اور اب جیسی سوچنا مل رہی ہے سوطر بتا رہے ہیں کہ آشا لکڑا راج سبح جائیں گی آشا لکڑا کا نام لوہردگا کی لوگ سبح سیٹ سے بھی امیدوار کی روپ میں چل رہا تھا لیکن اب جو سوچنا مل رہی ہے کہ آشا لکڑا راج سبح جا سکتی ہیں ایسی حالت میں لوہردگا سے بھارتی جنتہ پارٹی کا اگلا امیدوار یا تو سمیر اراؤں ہو سکتے ہیں جن کا راج سبح کارکال ختم ہو رہا ہے یا سب سے پربل دعویدار کے روپ میں ڈاکٹر عرون اراؤں اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں جو جنجاتی مورچہ کے راشتری اُپادھیاکش ہیں ڈاکٹر عرون اراؤں کا پورا پریوار راج نیتی سے جڑا رہا ہے چاہے ان کے پیتا بندی اراؤں ہو جو بھیار سرکار میں منتری تھے آئی پی صدیقاری رہے تھے چاہے ان کے سسور کارتیک اُراؤں ہو جو بڑے نیتا تھے آدیواسی نیتا ان کی ساتھ سمتی اُراؤں ہو یا پتنی گیتا شری اُراؤں اور ان کا پورا راج نیتک جو پریشت بھومی ہے لوہردگا سنسدی سیٹ پر ہی ہے تو ڈاکٹر عرون اراؤں کو ایسے میں لوگ سبحہ میں آجمایا جا سکتا ہے لیکن فلحال کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ آشا لکڑا دیش بھر میں کافی بڑے نام اس سوچی میں شامل ہو سکتے ہیں جن میں واران اسی سے پردھان منتری نریندر موڈی گاندھی نگر سے بھاجپا کے پور وراشتری ادھیکش اور گری منتری امیر شاہ لخنو کی سیپ سے رکشا منتری راجناف سنگیہ سے نام ہو سکتے ہیں امیتی سے سمیرتی رانی کا نام بھی لیا جا رہا ہے ڈلی ہریانہ اتر پردیش مدھ پردیش بیہار پنگال دھارکھنڈ کی بھی کچھ سیٹوں کے نام خوشت کیے جا رہے ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے دھارکھنڈ کی بات کریں تو جو کچھ نام تیہ ہیں ان پر چرچہ کر لیتے ہیں بھاجپا کی طرف سے لوگ سبات چناؤ کے لیے جو نام لگ بھگ فائنل ہو چکے ہیں جو نام لگ بھگ تیہ ہے جن پر سامتی بن چکی ہے ان میں کیندری منتری ارجن منڈا کھوٹی سے کیندری منتری انپونہ دیوی کوڈرما سے اور بھاجپا سانسد نشکان دوبے گودہ سے تیہ مانے جا رہے ہیں کیندری منتری ارجن منڈا فیلحال موڈی اور امید شاہ کے کافی قریب ہیں کافی ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں اور خاص کر کے کسان آندولن کے سمیں ان کو جو کسی منتری پت کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ دکھاتا ہے کہ ارجن منڈا پر بھاجپا کا راشتری نیتری اور پردھان منتری موڈی اور امید شاہ کتنا زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کبریں ابھی آ رہی تھے کہ ارجن منڈا جمشید پور سے لڑنا چاہتے ہیں کیونکہ پچھلی بار کھوٹی سے وہ بہت مشکل سے جیت پائے تھے تو ارجن منڈا چاہتے تو تھے جمشید پور سے لڑنا لیکن کیندری نیتری تنہیں بھروسہ جتایا ہے اور کیندری نیتری تو کوئی یہ لگتا ہے کہ ارجن منڈا کھوٹی سے اس بار بھی لوگ سبھا کا چناؤ جیت سکتے ہیں دوسری ہے کودرما سے انپورنا دیوی بھاجپا کا بھروسہ ان پر قائم ہے اور اس بار بھی کودرما سیٹ سے ہی لگتار دوسری بار چناؤ لڑیں گی اس میں کوئی سندھی نظر نہیں آ رہا ہے نشکان دووے لگتار چوتھی بار گودہ سیٹ سے چناؤ لڑیں گے یہ بھی لگ بھگتے ہیں 2009 سے وہ لگتار سانسد بنتے آ رہے ہیں 2009 میں 2014 میں اور 2019 میں گودہ کی جنتہ نے نشکان دووے کو چنکر سانسد میں بھیجا ہے اور چوتھی بار نشکان دووے وہاں اپنی قسمت آجمائیں گے جھارکھنڈ میں 12 انڈیا کے سانسد ہے 11 مارتی جنتہ پارٹی کے سانسد ہے لیکن جتنا وکاس نشکان دووے نے گودہ لوگ سبا شیطر میں کرایا ہے چاہے وہ دیوگھر میں ایمز کی ستھاپنا کرانا ہو یا گودہ میں ٹرینوں کا ٹھہرا ہو اور وکاس سجناؤں کی لگ بھگ جھڑی لگا دی ہے انہوں نے اس سے بھاجپا نتریتوں کا وشواس ان پر برقرار ہے اور اسے لگتا ہے کہ نشکان دووے گودہ کی سیٹ آسانی سے نکال کر ان کو دے دیں گے یہ تین نام لگ بھگ دے ہیں اس کے علاوہ کچھ سماچار چینلوں میں جیسے میں انڈیا ٹی وی دیکھ رہا تھا وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ چطرہ سنیل کمار سنگھ کو اس بار بھی یعنی تیسری بار ٹکٹ ملے گا لیکن سنیل کمار سنگھ کو اگر چطرہ سے ریپیٹ کیا جاتا ہے تو یہ آشیر کی بات ہوگی کیونکہ پچھلی بار چطرہ سے ان کے نام کو لے کر کافی اٹکلے لگائی جا رہی تھی حالان انتیم سمعے میں وہ ٹکٹ حاصل کرنے میں سفل رہے تھے سنیل کمار سنگھ پر یعروپ لگتے ہیں کہ چطرہ سمعے دیتے ہیں اس لیے کارکرتاؤں کے ساتھ ساتھ عام جنتہ بھی ان سے ناراض رہتی ہے اگر اس بار سنیل کمار سنگھ ٹکٹ لینے میں فیل سے سفل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑے آشیر کی بات ہوگی کہا جا رہا ہے کہ رانچی دھنباد اور جمشید پور سیٹ پر آلہ کمان خود فیصلہ لے گا ویسے باقی ناموں پر جو فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ راج اکائی جو نام بھیج رہی ہے جنہوں نے رائش شماری کر کے نام تیہ کیے ہیں زیلوں سے اور بلوک لیبل سے وہ نام بھیجے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بیجی پی نے جو اپنے سروے کرائے تھے الگ الگ مادہموں سے اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ سروے بھی کرائے تھے تو ان سب سروے کو راج اکائی سے بھیجے جا رہے نام اسے ملائے جائے گا ان پر چچا کی جائے گی اور اس کے بعد امیدواروں کے نام فائنل کیے جائیں گے سیم بھوم سے گیتہ کوڑا نے بھارتی جنتہ پاٹی جوائن کر لی ہے اور اس بات کی پوری سنبھاؤنا ہے کہ سیم بھوم سے اس بار گیتہ کوڑا ہی جناو لڑیں گی تو سیم بھوم پوٹی کوڈرما اور گوڈا یہ چار سیٹے لگ بھگتے ہیں دھنباد سے پی این سنگ کو بدلا جائے گا ان کی عمر ستر سال سے زیادہ ہو گئی ہے پلامو سے ویڈی رام کو بدلا جائے گا ان کی عمر بھی ستر سال سے زیادہ ہو گئی ہے تو ان دونوں سیٹوں پر نئے امیدوار رائے کی ویڈی پی کوئی چونکانے والا نام دے سکتی ہے اور ان میں جارکھنڈ کیڈر کے ایک آئیے صدقاری کی پتنی کا نام بھی چل رہا ہے جمشید پور کی بات کریں جمشید پور میں بھی موجودہ سانسد ویدود ورن مہتو کا اکٹ کٹ سکتا ہے اس بات کی سمبھاؤنا ہے سواہ سمبندی سمسیاؤں سے ویدود ورن مہتو جوج رہے ہیں اور ان کو لے کر تھوڑی انٹی انکمبنسی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے تو جمشید پور میں ہو سکتا امیدوار بدلا جائے امیدوار ہوگا کون اس کو لے کر بھی کافی قیاس لگ رہے ہیں کئی نام چرچہ میں ہیں لیکن ان میں کوئی نام ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آشواشت ہو کر کہا جا سکے کہ اسی کو ٹکٹ ملے گا کئی نام چرچہ میں ہیں کئی یوہ چہرے ہیں کئی پرانے چہرے ہیں جو یوہ بھی ہیں انوہوی بھی ہیں پورے لوگ سوہشتر میں سکریے بھی رہتے ہیں ایسے میں پارٹی کس کو ٹکٹ دیتی ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی لہردگا کی سیٹ پر صدرشن بھگت کو بدلے جانے کی چرچہ صدرشن بھگت دو بار سے سانسد ہیں لیکن اس بار یہ سمبھاؤنہ جتائی جا رہی ہے کہ ان کو بدلہ جا سکتا ہے ہزاری باگ سیٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی کے جیند سنہ سانسد ہیں اور اس بار ہو سکتا ہے کہ ہزاری باگ سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی آج سک اُلڑنے کیلئے دے دے اور گریڈی پر امیدوار کھڑا کرے ایسے میں جیند سنہ کا پتہ کٹ جائے گا اس بات کی پوری سمبھاؤنہ ہے گریڈی کی بات کرے تو یہاں سے جہرام مہتو جو جھرکنڈی بھاشا ختیان سمیتی کے ادھیاکش ہیں اور کافی سکریے ہیں انہوں نے گھوشنا کر دی ہے کہ اس بار چناؤ لڑیں گ گریڈی سے جب جہرام مہتو چناؤ لڑیں گ کس کا سمیتی بھگڑے گا پارٹیاں اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا گی گریڈی سے اس بار بی جی پی کس کو امیدوار اتارے یا وہاں لویس مرانڈی لڑیں گی اس پر ابھی نظر بنائے رکھیں گے اس پر کوئی اپ ڈیٹ آئے گا تو آپ کو بتائیں گے اس طرح راج مہل سے پریتوش سورین کی چرچہ ہے لیکن راج مہل کی سیٹ اس بار بی جی پی چاہتی ہے جیتنا اور حال میں جو سروے آیا ہے انڈیا ٹوڈے سی ووٹر کا اس سروے میں کہا گیا تھا کہ جھار خند میں بھارتی جنت پارٹی کو 12 سیٹ مل سکتی ہیں اور اس کا ووٹ شیئر بھی بڑھ سکتا ہے وہ دوسری طرف کانگریس اور جھار خند مرچہ کے بیچ سیتوں کے بٹوارے کو لے بات چیت جو شروع ہوئی تھی وہ فیل حال روک گئی ہے کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا ہے کوئی گھوشنا بھی نہیں ہو پائی ہے دو راؤنڈ کی بات چیت ہوئی تھی مکھ بیچ راشتی جنت دل اور وہ مرچہ بھی سیتوں کی دباؤ بنائے ہوئے ہیں تو ایسے میں جب بھارتی جنت پارٹی اگلے کچھ گھنٹوں میں اپنی پہلی سوچی جاری کر دے گا جھار خند میں انڈیا الانس کے گھٹک دل سیتوں کے بٹوارے پر ہی راضی نہیں ہو پی امیدواروں کی گھوشنا کرنے جا رہی ہے جس سے امیدواروں کو کافی سمعی مل جائے گا چناؤ کی تیاری کے لیے تو ایسے میں بینہ کسی ہومورک کے اور بینہ کسی نیتا کے کیونکہ جب ہیمن سورین جیل کے اندر ہیں انڈیا الانس کا ایک سب سے بڑا چہرہ نہیں ہوگا چناؤ کو لیڈ کرنے کے لیے ایسے میں نشی تروپ سے بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈیا فائدے میں رہے گا اور خاص کر کی ویسی چھتی میں جب جھار کن میں انڈیا الانس کے گھٹک دلوں کے بیچ کبھی تک کوئی سیٹو کو لے کر تال میل کو سامن جس بنت دکھائی نہیں دے رہا ہے بہرحال سوچی جاری ہوگی کس کا نام رہے گا کم سے کم جھار کن سے دو تین نام تو ہوں گے ہوں گے اس کے